تو یہ ہے کہ میرا مقصد جو ہے نا تو پولیس کے جواب کو برا بلا بولنا ہے نا آرمی کی جواب کو برا بلا بولنا ہے تو نہ ہی میرا مقصد یہ ہے کہ ایڈوکیشن کو کسی طریقے سے میں نے برا بلا نہیں بولنا ہے میرا مقصد درگیز یہ نہیں ہے پرسنل دیکھیں انفرمیشن ویڈیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جب دیکھیں یا سنیں تو آپ اس سے اگری کریں یا نہیں کریں یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے ہم نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا دیا کہ جنہوں نے پولیس میں جواب دی انہوں نے بھی پولیس کی جواب سے ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس کی جواب پر لانت بھیجی اور بیکری کھولی اور ان کی آرام سکون کی زندگی شروع ہو گئی اور میرے نانا نے آرمی میں تھے انہوں نے بھی جب آرمی کی آرمی سے بیمار ہو گئی جواب چھوڑی تو پھر اپنی دکان کھولی تو آرمی کی جواب پر لانت انہوں نے بھیجی کہنے لگے یہ کوئی جواب ہے ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کو اس روڑ مارتا لیتا ہے کام کوئی لیے تو اور پھر کہنے لگے آپ پیسے میں بتا رہا ہوں ہیں پیسے کہنے لگے کہ میں ایک دن میں اتنے پیسے اس دکان سے کماتا ہوں کہ جتنے ایک سال میں مجھے آرمی والے پستنخہ دیتے تھے تو یہ بیجنس کی برکتیں ہیں تو اللہ نے اس کام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں تو آپ اس کو اتنا ہلکا نہیں لیں تو کیا کہتے ہیں کہ ایک دن میں میں اس دکان سے ایک دن میں صبح چھے بجے جو انہیں پجر کی نماز پڑھ کے دکان کھولتے اور عشاء کی نماز پڑھنے جاتے دکان بند کرتے تو ایک دن میں کتنا پانچ لاکھ دس لاکھ کا سامان بیچتے تو وہ لاکھ دو لاکھ ان کو بن جاتے تو کہتے ہیں میں ایک دن میں اس دکان سے اتنے پیسے بناتا ہوں جتنے ایک سال میں مجھے فوج میں تنخہ ملتی تھی تو یہ اندازہ لگا لیں آپ کے کتنی برکتیں ہیں اس کام میں تو کوشش کریں چیزوں کو سمجھنے کی اور پولیس میں بھی بیکری کھولی اتنی آرام سکون کی زندگی اور تنخہ سے زیادہ آمدنی اور مزید کی زندگی بیکری پھولی بھی ہے ڈبروٹی آنڈے بیچ رہے ہیں بسکٹ بیچ رہے ہیں کیک بیچ رہے ہیں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں اور اگر آپ کی کالٹی اچھی ہو تو پرائز بھی اچھی ہو تو دور دور سے لوگ آ کے آپ کی چیزیں خرید کے لے کے جاتے ہیں تو یہ ہے اس کا چکر اور میجر کمپیوری انجنئرنگ میں ایڈمیشن مل سکتا تھا میں نے نہیں لیا سیویل میں لیا اور میرے ساتھ جو دوست تھے میرا ہاتھ پکڑ پڑی کے کھینچتے تھے الیکٹریکل میں میکانیکل میں تو وہ آج بھی بیچارے روتے ہیں کہ ہم الیکٹریکل میکانیکل کر کے پھس گئے اور سارا پیسہ سیویل انجنئرز بناتے ہیں کیونکہ سارا کام ہی سیویل انجنئرز کا ہوتا ہے بیلڈنگیں بنانی ہے روڈ بنانی ہے ڈیم بنانے ہے ریل کے ٹریکس بنانے ہے کوئی بھی کام ہے وہ سارا سیویل انجنئر کرتے ہیں اور غلط فیلڈ میں جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو جو الیکٹریکل انجنئر ہے وہ سیویل انجنئر کام ہی نہیں کر سکتا تو جب جو آپ کا انٹریوی ہوگا تو وہ کہیں گے ہمیں سیویل انجنئر چاہیے ہمیں تو ریل کا ٹریک بنانا یا ہمیں پورٹ بلڈ اپ کرنی ہے یا ہم نے روڈ بنانے بلڈنگیں بنانی ہے پائپ لائن ہے وارٹر سپلائی ہے سیویل انجنئرز کا نظام ہے ڈیم بنانے تو اس کے لیے ہمیں تو سیویل انجنئرز چاہیے ہیں اس کے بغیرہ مہاراتو کام ہی نہیں چلے گا تو اس طریقے سے یہ ہے کہ چیزوں کو آپ سمجھیں کہ ابھی بھی جب سے ابھی آج کے دور میں سب سے ہارڈ ٹیکنولوجی کونسی کمپیٹر سائنس تو اگر آپ کو کسی بھی آپ کو پہلے آپ یہ ڈیسائٹ کر لیں آپ کو کرنا کیا آپ نے کمپیٹر سائنس کرنی ہے آپ کو جہاں پہ بھی ایڈمیشن ملتا ہے کسی بھی انیورسٹی میں دنیا کے کسی بھی انیورسٹی میں کسی بھی کالیج میں انیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے کمپیٹر سائنس میں آپ بجھ جائیں ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں کمپیٹر سائنس ہر جگہ کمپیٹر سائنس سیم ہے تو یہ نہیں ہے کہ کمپیٹر سائنس جو ہے ایک انیورسٹی میں کچھ اور ہے دوسری انیورسٹی میں کچھ اور ہے تیسری انیورسٹی میں کچھ اور ہے ہر پوری دنیا کی ہر انیورسٹی میں کمپیٹر سائنس سیم ہے تو آپ اللہ گناہ